موسیقی بادشاہ درویش کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا بابا جب بادشاہوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ان کی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں تم نے کیا مانگا لوگ ابھی بھر دیتے ہیں بادشاہ نے فوراں اپنے گلے میں پڑے ہوئے ہار اتارے اپنی انگلیوں میں پڑی ہوئی قیمتی انگوٹھیاں بھی اتار لیں اور جیبوں سے سونے چاندی کی اشرفیاں نکال لیں اور درویش سے کہنے لگا میرے قریب آؤ درویش کشکول لیے جب اس کے قریب پہنچا تو بادشاہ نے سارا مال اٹھا کر کشکول میں ڈال دیا مگر کشکول نہ بھرا کیونکہ مال مطا کم تھا اور کشکول بڑا بادشاہ نے فوراں شاہی خزانچی کو طلب کیا اور کہنے لگا فوراں جا کر ہیرے جوارات کی تھیلیاں لے آؤ شاہی خزانچی نے حکم کی تعمیل کی تھوڑی دیر بعد شاہی خزانچی ہیرے جوارات کی تھیلیاں لے کر حاضر ہوا تو بادشاہ نے وہ اٹھا کر کشکول میں اُلٹ دی جوں جوں ہیرے جوارات کشکول میں اُلٹتے جا رہے تھے کشکول اور بڑا ہوتا جا رہا تھا یہاں تک کہ سارے ہیرے جوارات ختم ہو گئے مگر کشکول اور بڑا ہو گیا اور خالی کا خالی معلوم پڑتا تھا بادشاہ اس صورتحال پر بڑا حیران ہوا مگر ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی توہین اور بیزتی کا بھی خیال آیا بادشاہ نے خزانے کا موں کھول دیا نہیں لیتا تھا خزانے کے بعد وزراہ کی باری آئی اور پھر درباریوں اور تجوریوں کی باری آ گئی مگر کشکول خالی کا خالی رہا ایک ایک کر کے شہر کا سارا خزانہ خالی ہو گیا لیکن وہ حیرت انگیز کشکول تھا جو خالی کا خالی رہا آخر بادشاہ نے تھک ہار کر ہاتھ کھڑے کر دیئے اور کہنے لگا درویش تم جیتے اور میں ہارا درویش نے کشکول بادشاہ کے سامنے اُلٹ دیا مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا سلام کیا اور اُلٹے قدموں واپس چلا گیا بادشاہ نے جب درویش کو جاتے ہوئے دیکھا تو تخت سے بے اختیار نیچے اتر کر بھاگا اور اسے اب جا پکڑا اور کہنے لگا اے درویش ذرا رکیے محترم اس راز پر سے پردہ اٹھائیے کہ یہ کشکول آخر کس چیز کا بنا ہے جو بھرنے کا نام نہیں لیتا کہ میرا خزانہ شاہی خزانہ اور پورے شہر سلطنت کا خزانہ اس میں بھر دیا مگر یہ کشکول ابھی خالی کا خالی ہے آخر یہ راز کیا ہے اس میں ماجرہ کیا ہے میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا کیا یہ کشکول جادو کا بنا ہے اگر جادو کا بنا ہے تو اس میں کیا راز ہے کہ سارے کا سارا خزانہ اس میں سما گیا مگر یہ خالی کا خالی دیکھتا ہے اس راز پر سے خدارہ پردہ اٹھائیے درویش نے جواب دیا بادشاہ سلامت یہ نہ ہی جادو کا کشکول ہے نہ ہی اس میں کوئی راز ہے بادشاہ سلامت دراصل یہ انسانی خواہشات کا کشکول ہے اور خواہشات ایسی جو انسان کی ساری عمر ختم ہونے میں نہیں آتی انسانی خواہشات کے اس کشکول کو دنیا کا کوئی خزانہ نہیں بھر سکتا بلکہ اسے صرف ایک چیز بھر سکتی ہے وہ ہے قبر کی مٹی قبر کی مٹی ہی انسانی خواہشات کو ختم کر سکتی ہے اس کے علاوہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو انسانی خواہشات پر غلبہ پا سکے اس حقائد میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پوری زندگی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے مگر ایک کے بعد ایک خواہش جرم لیتی رہتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ساری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے پاکنوں کی طرح بھاگتا رہتا ہے مگر یہ خواہشات کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی الجنوں اور پریشانیوں میں گری رہتی ہے اچھی زندگی کے لیے انسان کو اپنی خواہشات کم سے کم رکھنا چاہیے کیونکہ انسان نے آخر ایک دن اس دنیا فانی کو چھوڑنا ہے ہمیں اگلے جہان کی فکر کرنے چاہیے انسانی خواہشات انسان کی سانس کی دوری کے ساتھ بندی ہوتی ہیں سانس کی دوری ٹوٹتے ہی یہ خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور درویش کی بات کے مطابق صرف قبر کی مٹی انسانی خواہشات کو ختم کر سکتی ہے